السلام علیکم فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں لکنوی بیگیانی یہ دوسری بیگیانیوں سے کافی زیادہ مختلف ہے اور ٹیسٹ میں بہت مزیدار بنتی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لیے اور ہم نے ان کو ایک دم بھاگے ایک بلکل کٹ لیا ہے اور ہمیں اس کے لیے ہلدی پارڈر چاہیے ایک چائے کا چمچ نمک ہزوے سائے کا لیں گے اور لال مرچ کا پارڈر دو کھانے کے چمچ پھر کے بنے لیا ہے تو یہ ہماری بیگیانی بہت کم مسائلوں کے ساتھ بنے گی اور سابت گرم مسائلوں میں دارچین ہم نے لیے بادیان کے پھول تھوڑے سے لیے کالی مرچ لانگ ایک بڑی لائچی تین سبزی لائچی بنے لیے لیے اور دہی ہم نے لیا ہے یہاں پر 400 گرام ہم نے یہاں پر دہی لیا ہے فریش اور چکن ہے ہمارے پاس ہاف کےجی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک پیالی کوکنگ آئل لے لیا ہے آئل ہمارا گرم ہوگیا ہے سب سے پہلے پیاس کو فرائے کریں گے تو ہم اس میں آدھی پیاس فرائے کر کے نکال لیں گے اس کو سنہرہ تلنا ہے دیکھئے پیاس کا گولڈن کلر ہو چکا ہے تو میں اس میں سے آدھی پیاس نکال لوں گی اور یہ آدھی پیاس کو ہم باد میں گرنش کے طور پر یوز کریں گے جب ہم اس کی تہہ لگائیں گے اور اب ہم اس میں چکن کو فرائے کریں گے چکن ڈال لیں گے تو چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے ہم نے اس کو اتتا فرائے کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ سابت کھڑے گرم مسالے ڈال گئی ہوں تاکہ ان کا بھی اچھا فلیور آئے اور اب ہم اس میں لہسا ندرک کا پیسٹ ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر دو کھانے کے چمچ لہسا ندرک کا پیسٹ لیا ہے اس کو ہم ایک منٹ تک اور فرائے کریں گے اب میں اس میں یہ خوشک مسالے ڈال گئی ہوں نمک میرچ اور ہلدی پارڈر یہ ہم نے ڈال دیا ہے ساتھی میں ہم اس میں دہی بھی ایٹ کر دیں گے اس میں ٹیمارٹر، آلو بخارے، لیمو وغیرہ کوئی چیز نہیں جائے گی بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ اور بہت ہی ٹیسٹی بھی گیانی یہ بنتی ہے تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دھکل لگا کر ہم اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ چکن اس میں ٹینڈر ہو جائے اور مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون جائے تو ساتھی میں میں نے اس میں یہ کیوڑا وارٹر ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ اب میں اس کو دھکل لگا کر پندرہ منٹ کے لیے پکا لیتی ہوں تو ہم جب تک یہ چاگل بوائل کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر بڑے پتیلے میں پانی چڑھا دیا ہے تقریباً ڈھائی لٹر پانی میں نے لیا ہے اور اس میں میں یہ ثابت گرم مسالے ڈال گئی ہوں یہ سارے چیز ہیں تو اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ پانی میں ان کا فلیور آ جائے کلر چینج ہو جائے ساتھی میں میں نمک ڈال گئی ہوں نمک حض پہ زائے کام ڈالیں گے کلر چینج ہو چکا ہے پانی کا اب ہم اس میں چاوڑ ڈال گئے ہیں چاوڑ کو ہم اس میں 80% وائل کر لیں گے اور اس میں میں یہ ڈال گئی ہوں سرکہ وائٹ وینیگر یہ ہم نے ڈال دیا دو چمچ اس سے ہمارے چاوڑ کھلے کھلے رہیں گے ٹوٹیں گے نہیں اور تقریباً ٹو ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں کوکنگ وائل ڈال دیا ہے کیوڑا وارٹر ہم اس میں ڈال گئے ہیں دو کھانے کے چمچ ہم نے کیوڑا وارٹر ڈال دیا ہے تو اب ہم اپنا یہ کوڑ ما چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بھی اس کوئل الالگ ہو چکا ہے اور دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو یہ ہمارا کوڑ ما تیار ہو چکا ہے اور چاوڑ بھی ہمارے وائل ہو چکے ہیں اب ہم تہے لگائیں گے تو میں نے سب سے پہلے پتیلے میں چاول کی ایک لیئر بچھا دیئے اب میں اس پر یہ اوپر سے سارا کوڑ ما ڈال دوں گی بہت ہی زیادہ سمپل اور ایزی بیریانی ہے آپ اس کو جھٹ پڑ بنا سکتے ہیں بہت کم محنت کے ساتھ اور کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ بیریانی بنتی ہے یہ تو میں نے اب اس میں یہ سارا اس میں کوڑ ما ہم نے ڈال دیا ہے اور جو باقی کا اس کا مسالہ ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پورا اوپر سے یہ دیکھیں اس کا آئل بغیرہ یہ پورا ہم نے اس میں اوپر سے ڈال دیا ہے تھوڑی سی ہم نے ہری میرچن ڈال دیا ہے اس میں اور اب ہم چاول کی دوسری لیئر لگائیں گے چاول کو ہم پھیلا دیں گے اچھی طرح سے اور اب میں اس میں اور انجھ فوٹ کلر ڈال دیا ہے اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا ہے یہ آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بیریانی کا کلر بہت بھی آگا آتا ہے اور اب ہم فرائی ٹیلین ڈالیں گے جو ہم نے پیاس پہلے نکال لی تھی آدھی تو وہ ہم اوپر سے گارنیش کریں گے اس پر اور ساتھ میں ہم ہری میرچے اوپر سے ڈال دیں گے تو اب ہم اس کو دم دے دیتے ہیں تقریباً ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم دیں گے اس کے بعد ہم چیک کریں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو چلی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس میں سٹیم بنی ہے اور بیریانی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی کھلے کھلے چاول اس کے بنے ہیں واو بہت ہی مزے دار بہت زبردست خوشکی آگئی ہے اس وقت تو چلی اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ اس بیریانی کو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو آپ کے گھر والوں کو بے حد پسند آئے گی دعوتوں میں آپ بنائے اس اس ٹائل سے تو آپ کو اگر میری آج کی ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جد ایک بہت نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں